مدھیا پردیش اسٹیٹ کے بھوپال شہر میں کی ہے ایک عجیب و غریب خبر شاید اب تک اس ٹائپ کی خبر کو سنا اور دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر اسے دیکھنے اور اس کی مختصر سی تفصیل سننے کے بعد سبی لوگ رہ جائیں گے دنگ کیونکہ غیر یقینی طور پر نیم کے جھاڑ کو اب آم لگنا شروع ہو گئے وہ بھی ایک سنٹرل یونین منسٹر پرلہ دسین پٹیل کے گھر میں حیث و نیم کے جھاڑ کو آم لگ رہے ہیں سنٹرل یونین منسٹر پرلہ دسین پٹیل کا گھر بھوپال کے پروفیسر کالونی سیویل لائنس میں پایا جاتا ہے جہاں سنٹرل یونین منسٹر پرلہ دسین پٹیل اپنے گھر میں نیم کے جھاڑ کو آم لگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئے اور پھر اس کی ویڈیوز و کچھ فوٹوز کو خود سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیئے جس کے بعد سے یہ خبر دبا کے وائرل ہونا شروع ہو گئے اور پھر سبی لوگوں کی زبان پر اس کے چرسے بھی ہو گئے جس کے بعد ایکسپرٹس نے بھی منتری صاحب کے گھر پہنچ کر نیم کے جھاڑ کا معنی کیا اور کہا کہ یہ جھاڑ بیس پچیس سال پرانے ہوتے ہیں اور اسے آم لگ بھی سکتے ہیں حالانکہ یہ جھاڑ آم کے نہیں ہوتے یہ جھاڑ تو سالیڈ نیم کا ہوتا ہے مگر پھر بھی اسے آم لگ رہے ہیں جو بہتی تاجب کی بات ہے کچھ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیم کے جھاڑ کو آم نہیں لگ سکتے مگر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ سب خدرت کی مرضی ہے خدرت جو چاہے وہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کے پاس بس کن فیق کن کی بات ہے اسی لیے بھی نیم کے جھاڑ کو آم لگنا کریشمہ خدرت سے کچھ کم نہیں ہو سکتا جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا